دیش میں کورونا کے مریضوں کی سنخیہ پانچ لاکھ کو پار کر گئی ہے حالانکہ اس سنخیہ کی ابھی آدھکارک طور پر پشتی نہیں کی گئی ہے وہیں دیش میں اس بیماری سے مرنے والوں کی تعداد پندرہ ہزار سے زیادہ ہو گئی ہے جبکہ قریب دو لاکھ نبے ہزار لوگ اب تک کورونا سے دیش میں ٹھیک بھی ہو چکے ہیں اب تک سب سے زیادہ ماملے مہاراش میں پائے گئے ہیں اور بیتے چوبیس گھنٹے میں یہاں کورونا کے پانچ ہزار چوبیس نئے ماملے درج کیے گئے ہیں اس آنکڑے کے بعد اب پردیش میں پینسٹھ ہزار آٹسو انتیس ایکٹیف کیس ہیں وہیں تمیلاڈ میں پچھلے چوبیس گھنٹے کے دوران تین ہزار پانچ سو تئیس نئے ماملے درج کیے گئے اور چھالیس لوگوں کی موت ہوئی پردیش سرکار کے مطابق اب راجی میں کل سنکرمیتوں کی سنکھیہ چوہتر ہزار کے پار چلی گئی ہے اس کے علاوہ شکروبار کو ہی دلی میں چونتیس تا ساٹھ گجرات میں پانچ سو ستھی پکشن بنگال میں پانچ سو بیالیس اور راجستان میں تین سو چونسٹھ نئے کورونا کے مریض ملے دنیا بھر میں کورونا وائرس کا کہہ رکھنے کا نام نہیں لے رہا شنیوار صبح تک دنیا بھر میں کورونا کے ننجانوے لاکھ سے زیادہ ماملے ہو گئے اور چار لاکھ چھانوے ہزار لوگوں کی موت کی پوشتی ہوئی ہے اس کے ساتھ ہی خبر ہے کہ امریکہ کے سب سے اہم راجی ٹیکساس میں بازاروں کے کھولے جانے کی پرکریا پر روک لگا دی گئی ہے دراصل بازار کھلنے کے بعد اس راجی میں کورونا کے ماملے لگتار بڑھنے لگے تھے امریکہ میں ٹیکساس کے علاوہ باقی راجیوں میں بھی یہی حال ہے دلی سرکار نے رازدھانی کے سبی سکولوں کو 31 جولائی تک بند رکھنے کا فیصلہ کیا ہے راجی کے اپ مکہ منتری اور شکشہ منتری منیش سے سودیا نے خود اس بارے میں جانکاری دی سرکار کے طرف سے یہ فیصلہ کورونا کے لگاتار بڑھ رہے ماملوں کے مدے نظر لیا گیا ہے اس کے علاوہ کئی سکول ایسے بھی ہیں جہاں سامودائی کرسوئی کی ویبستہ کی گئی ہے اسکولوں پر فیصلے سے پہلے خود منیش سے سودیا نے بدفار کو ویبین سکولوں کے پرنسپلز کے ساتھ آن لائن میٹنگ کی تھی اور اس میں ہزار سیدیک سکولوں کے پرنسپلز شامل ہوئے تھے دیش اور دنیا کورونا سے بے حال تو ہے ہی لیکن مہاراشتر اور ڈلی اس وائرس سے کچھ زیادہ ہی پرہاویت ہیں مہاراشتر میں کوویڈ نائنٹین کے چار ہزار آٹھ سو اکتالیس نئے ماملے سامنے آنے کے بعد راجی میں کل مریضوں کی سنکھیا ایک لاکھ سینٹالیس ہزار سات سو اکتالیس ہو گئی ہے ایک دن میں کورونا پوزیٹیف ماملوں کی یہ سرواد ایک سنکھیا ہے اس کے ساتھ ہی 192 موت کے بعد راجی میں مرنے والوں کا آنکھڑا بڑھ کر 6931 ہو گیا ہے مہاراشتر میں ابھی تک 63,342 مریضوں کا علاج چل رہا ہے جبکہ 77,453 لوگ ٹھیک ہو کر گھر واپس لوٹ چکے ہیں ان میں سے 3661 مریض گروبار کو اسپتال سے ڈسچارج ہوئے وہیں ممبئی میں کورونا مریضوں کی سنکھیا 70,000 کے پار چلی گئی ہے بڑھتے کورونا کیس اور خطرے کو بھاگتے ہوئے بنگال کی ہی طرز پر جھارکھن سرکار نے بھی لوگ ڈاؤن کو 31 جولائی تک بڑھا دیا ہے آپ کو بتا دیں کہ جھارکھن کے سبھی 24 زلوں میں کورونا پہنچ چکا ہے راج میں سنکرامیتوں کی سنکھیا 2300 کے قریب پہنچ چکی ہے جبکہ اب تک 15 لوگوں کی موت ہو گئی ہے سب سے زیادہ موت راجدھانی رانچی میں ہوئی ہے ہر روز قریباً 50 کورونا مریض مل رہے ہیں یہ تب ہے جب کونٹیکٹ فریسنگ اور سیمپلنگ کی رفتار کافی دھیمی ہے ڈلی کے چھترپور میں رادہ سوامی ستسنگ بیاس کے پریشر میں بنایا گیا سردار پٹیل کورونا کیس سنٹر اور اسپتال مریضوں کو بھرتی کرنے کے لیے تیار ہو چکا ہے اس سنٹر میں 10,000 بیٹ کی شمتہ ہے جس میں سے 2000 بیٹ مریضوں کے اپیوک کے لیے تیار ہو چکے ہیں یا ڈلی کا سب سے بڑا کوویڈ کیس سنٹر ہے اس سنٹر میں سمانے لکشنوں والے کوویڈ پوزیٹیو مریضوں کے لیے ضروری ساری سوویدھائیں اپلبد ہیں یہاں کے 10 فیزدی بیڈوں پر آکسیجن اپلبد رہے گی اس کوویڈ کیئر سنٹر کو آئی ٹی پی پی سنچالت کرے گا مریضوں کو بہتر علاج کی سوویدھا پردان کرنے کے لیے اس نے 170 ڈاکٹر 7 سا نرس پیرامیڈکل سٹاف کو تینات کیا ہے سنٹر میں مریض کو بھرتی کرنے سے لے کر ڈشارج کرنے تک کی پوری پرکریا ڈیجیٹل مادھیم سے ہوگی اس کے علاوہ مریض کا پرتی دن کا ریپورٹ اور جانس سممدد سبھی گتیویدیاں بھی نرسیں ٹیبلٹ سے ہی نوٹ کریں گی دیش پینک کرونا کے بڑھتے معاملوں کے بیچ اب گوہ کے سی ایم پرموت سامت نے سامودائک پرسار کی بات کہی ہے شکروار کو انہوں نے کہا کہ ہمیں یہ بات ماننی ہوگی کہ راج میں سامودائک پرسار شروع ہو گیا ہے کیونکہ راج کے ہر حصے سے سنگرمنٹ کے معاملے سامنے آ رہے ہیں انہوں نے کہا کہ راج سرکار نے سخت ایس او پی لاغو کی ہے جس کے تحت راج میں پرویش کرنے والے سبھی لوگوں کو یا تو خود کی جانچ کرانی ہوگی یا چودہ دنوں کے لیے گھر سے باہر کارنٹین ہونا ہوگا ایک سواستہ دکاری نے بتایا کہ گوہ میں شکروار کو کرونا کے چوالیس ٹیم معاملے سامنے آئے جس کے بعد راج میں کرونا مریضوں کا کل آکڑا ایک ہدار انتالیس پہنچ گیا ان میں سے فی الحال چھے سر سٹھ سٹھ لوگ سنکرمی تھے دیش میں پٹول اور ڈیزل کے دام آسمان چھو رہے ہیں انتراشتی بازار میں کچھے تیلے قیمتوں میں نرمی کے بیچ آج لگتار اکیس میں دن ڈیزل کی قیمت میں بڑھ اتری ہوئی شہنیوار کو جہاں ڈیزل اکیس پیسے مہنگا ہوا وہیں پٹول اکیمت میں پچیس پیسے کا اضافہ ہوا ہے پچھلے اکیس دنوں میں ڈیزل گیارہ روپے تو پٹول نو روپے بارہ پیسے مہنگا ہوا ہے اب دلی میں ایک لٹر پٹول کے لیے آپ کو اسی روپے 38 پیسے اور ڈیزل کے لیے اسی روپے چالیس پیسے چکانے ہوں گے وہیں ممائی میں پٹول ستاسی روپے چودہ پیسے اور ڈیزل اٹھتر روپے اکہتر پیسے پرتی لٹر بھک رہا ہے دلی دیش کا پہلا راج ہے جہاں پٹول سے مہنگا ڈیزل ہے شکروار کو پٹول پر اکیس پیسے پرتی لٹر اور ڈیزل پر ستر پیسے پرتی لٹر کی بڑھوتری کی گئی تھی لداخ میں چین اپنی حرکتوں سے باز نہیں آ رہا لگاتار اکساوے کی حرکت کر رہا ہے گلوان کے بعد اب چینی سینہ نے پینگونگ لیک کے علاقے میں بھی اپنی تیناتی بڑھا دی ہے انڈیا ٹوڈے کے ریپورٹ کے مطابق تازہ سیٹلائٹ ایمیج میں صاف دیکھ رہا ہے کہ پینگونگ سو کے فنگر فور اور فنگر فائیو کے بیچ چینی سینہ نے اپنی موجودگی بڑھا دی ہے فنگر فور سے فنگر ایٹ کا علاقہ بھارت کا ہے سیٹلائٹ ایمیج میں دیکھا جا سکتا ہے کہ پینگونگ لیک میں فنگر فور علاقے میں اس وقت چینی سینہ ٹینٹ سازو سامان اور گاڑیوں کے ساتھ موجود ہے یہی نئی فنگر فور سے لے کر فنگر ایٹ تک چین نے ایک راستہ بھی بنا لیا ہے ایمیج کے ذریعے دیکھا جا سکتا ہے کہ اس علاقے میں گلابی رنگ کے ٹینٹ ہیں جو کی چینی سینہ کے ہیں کچھ سینک پہاڑیوں پر ہیں جبکہ کچھ گلوان ندی کے پاس موجود ہیں یعنی چاروں طرف بکھرے ہوئے جواب میں بھارتی سینہ نے بھی یہاں اپنی موجودگی بڑھا دی ہے پر چینی بدماشی یہی خط نہیں ہوتی ایمیج میں صاف دیکھا جا سکتا ہے کہ چین نے پینگونگ لیک میں فنگر فور کے پاس بورٹ تینات کر رکھی ہے جو کی بھارت کا ہے پسٹ کیا کہ لیسی پر جاری سینے گتی روت کو ختم کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ چین وہاں نرمان کاریے ترانت بند کرے انہوں نے کہا کہ گلوان گھاٹی پر چین کی سمپربتہ کا دعوی ٹکنے یوگی نہیں ہے اور چین کے بڑا چڑھا کر کیے گئے دعویوں سے اسے کوئی مدد نہیں ملنے والی مصری بولے کہ چین کی طرف سے اتحاستیتی کو بدلنے کی کوششوں کا اثر دونوں دیشوں کے انیہ دوی پرکشے سمبندوں پر دکھائی دے گا اور ان کے وقاظ کے لیے ضروری ہے کہ سیمہ پر شانتی ستاپیت ہو سی بی ایسی اور آئی سی ایسی کے سٹوڈنٹس کے لیے بڑی خبر ہے دونوں بورڈ پندرہ جولائی سے پہلے باہرہویں کے نتیجے گھوشت کر دیں گے یہ دعویٰ کین سرکار نے سپرم کورٹ پر دیا حلف نامے میں کیا حلف نامے میں سی بی ایسی نے بتایا کہ نتیجے تین پیپر کے ملیانکن کے آدھار پر جاری ہوں گے اور اسی آدھار پر سٹوڈنٹس داخلہ لے سکتے ہیں اس کے ساتھ ہی یدی اسیسپنٹ سے بارہویں کا کوئی چھاتر سنتوشت نہیں ہے تو پھر وہ بعد میں ایکزام دے سکتا ہے یدی وہ پرکشہ دینے کا وکلب چنتا ہے تو پھر پرکشہ میں حاصل کیے گئے نمبر ہی فائنل مانے جائیں گے سی بی ایسی نے بتایا کہ جن چھاتروں نے آپ تک تین سے زیادہ پیپر دیئے ہیں ان کے تین سروششت پیپر کا ایوریز نکالا جائے گا اور یہ نمبر بچے ہوئے پیپر میں دھیے جائیں گے اس کے علاوہ جن چھاتروں نے آپ تک تین پیپر دیئے ہیں ان کے دو سروششت پیپر کا ایوریز نکالا جائے گا اور یہ نمبر بچے ہوئے پیپر کے لیے دھیے جائیں گے آئی سی ایسی بورڈ اپنے اسیسمنٹ کا طریقہ ایک ہفتے میں ساروجینک کرے گا سنوائی کے بعد سپریم کورٹ نے سی بی ایسی بورڈ کو نوٹفیکشن جاری کرنی کی انمتی دے دی